ساقیب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو پانچ نئے ایکنومک کوریڈورز بنانے کی اس ملاقات میں باتشیت ہوئی ہے تو یہ کتنا بڑا گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں ہماری معیشت کے لیے اور وہی بات جیسے کہ ہمارے دونوں تذیعہ کار نے بھی کی کہ اس پر اب عمل درامت کیوں نہیں ہو پاتا اب تک اور اندرونی جو اختلافات ہیں کیا وہ بھی وجہ بنتے ہیں سیاسی مفادات بھی وجہ بنتے ہیں جی بالکل جو اندرونی اختلافات ہیں وہ تو بالکل ہی وجہ تو بنتے ہیں اسی وجہ سے وہ جو تسلسل ہے جو معایدے ہوئے یا جو ایک شرائط طے ہوئی جو چین کے ساتھ پاکستان کی وہ کسی نہ کسی طرح ان میں تسلسل نہیں رہتا تو اس کا اثر ان منصوبوں کی تکمیل اور ان منصوبوں کو آگے بڑھانے پر بھی اثر جو ہمارے میں نظر آتا ہے اور پی ٹی آئی کے دور میں کسی نہ کسی طرح یہ ہمیں نظر بھی آیا اور چین کی جانب سے اس قسم کے جو خدشات ہیں وہ بھی سامنے آتے رہے ہیں اور اس وقت تک بھی اگر دیکھا جائے مجموعی طور پر جو توانائی کے جو منصوبے ہیں وہ چین نے پاکستان میں بلکل جو ہے وہ مکمل ہوئے ہیں اور یہ دوہزار تیرہ میں یا چودہ یا پندرہ میں جب یہ سی پیک بقاعدہ طور پر دوہزار پندرہ میں شروع ہوا اور اس کے بعد آنورڈ اگر دیکھا جائے تو دوہزار تیرہ میں جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی تھی تو ہمارے ہاں جو بجلی کا جو بہت زیادہ کرائیسز تھا لوڈ شیڈنگ تھی تو جو توانائی کے منصوبے یہاں پہ شروع ہوئے اس پہ اس کو کابو پانے میں بہت زیادہ ہمیں مدد ملی اس کے علاوہ اگر روڈ انفرسٹرکچر کی بات کی جائے جو جال بچھایا گیا جو موٹر ویز ہیں مختلف جو موٹر ویز ہیں وہ بھی بنی ہیں جو سندھ سے لے کر جو یہاں پنجاب تک اس کو ایک جو ہے وہ لنک کیا گیا ہے وہ بنی ہیں اس کے علاوہ گوادر ائرپورٹ جو ہے وہ بنا ہے اس کے علاوہ جو مجموعی طور پر منصوبوں کی اگر بات کی جائے تو تقریباً تیس سے زائد منصوبے جو ہے وہ مکمل بھی ہو چکے ہیں اور اتنے ہی تقریباً ابھی تکمیل کے مراحل میں ہیں کچھ ایسے منصوبے ہیں جس پر ابھی جو ہے وہ پاکستان اور چین کے درمیان بات چیت بھی چل رہی ہے اور پچیس ارب سے ڈالر سے زائد جو ہے وہ سرمایہ کاری ہوئی ہے مجموعی طور پر پچھلے دس سے گیارہ سال میں جو چین نے پاکستان میں کی ہے لیکن وہی جو اعتماد ہے اس کو میرے خیال میں اعتماد سازی جو مسلم لیگ نون کے دور میں تھی جو پچھلا دور تھا اس میں اور یہ اب جو شروع ہوا ہے میرے خیال میں اب وہ آگے بہتری اس میں آئے گی اس کی وجہ جی ہے کہ احسن اقبال صاحب جو ہے ان کو بھی جو چینی ہیں وہ پسند بھی کرتے ہیں اور پچھلے دور حکومت میں بھی وہی وزیر تھے منصوبہ بندی کے اور جو سی پیک کے جو پراجیکٹ سے وہ ان کو دیکھ بھی رہے تھے اور کچھ پراجیکٹ کے حوالے سے پھر درمیان میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی انہوں نے سوالات اٹھانے شروع کیے مراد سعید نے جس کی وجہ سے کچھ نیب نے بھی جو بات کی جو ملتان جو سکھر موٹر وے تھا اس پر پراجیکٹ کے حوالے سے پھر جو پاکستان اور چین کے درمیان درمیان کچھ پی ٹی آئی کا کانفلکٹ تھا کیا اور اس طرحی کا شکار کیوں ہوئے یہ منصوبے پی ٹی آئی کے دور میں بظاہر وہی بات جو راو خالد صاحب نے کی ہے کہ جو رزاق دعوت صاحب اس وقت جو ان کی ایک سوچ تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی اور پھر اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جو امریکہ کا انفلس آتا ہے کہیں نہ کہیں جو امریکہ اور چین کے درمیان جو معاملہ ہے پھر بعض وقت ہمیں بھی جو ہے وہ اس کو بغتنا بھی پڑتا ہے اس وجہ سے جو چین کے پراجیکٹس ہیں ان پر بھی کسی نہ کسی طرح اثر اس وقت اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی تھی لیکن اب جو کل کی ملاقات ہوئی ہے اور اس سے آنورڈ ایسے لگتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ سموت چلے گی شاید یہ ایک ٹوکو لائٹ کی جا رہی ہے اگر پاکستان میں کوئی سیاسی استحقام نہیں رہتا ہے تو پھر وہ امریکن انفلوئنس میں آ رہے تھے سی پیک کو لے کر نہیں وہ تو ایک جو امریکن ہے جو وہ ایک امید بار بھی ہیں وہاں ان کی ایک ویڈیو بھی آئی ہے پچھلے دور میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہمارے ہمارے ساتھ بڑے لائل ہیں اور ان کو تو جیل میں نہیں ہونا چاہیے تھا پھر ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ڈانلڈ لو جا کے ملیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ کا نیرٹیو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے اور بہائیم تظہیم چیزیں مختلف چل رہی ہوتی ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں جس لنک کی آپ نے بات کی کہ پاکستان میں نیرٹیو ڈیفرنٹ ہے لیکن اس کے لیے یہ لابنگ امریکہ میں ہو رہی ہے وہ امریکہ کا ہی کندہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ تاکہ پاکستان میں ان کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں پی ٹی اے کی ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اگر تو پاکستان میں یہ گورنمنٹ چلتی ہے اور سموت چلی اور پاکستان میں سیاسی استحقام بھی رہا تو یہ پروجیکٹس بھی آگے جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے صحیح بات ہے ساقب آج کا پاکستان تب کا نظریہ پاکستان تب کے لیڈران آج کے لیڈران کیا ہم کوالٹی سسٹین کر پائیں ہیں کوالٹی تو میرا خیال ہے اسی کو آپ دیکھ لیں کہ نائنٹین فارٹی میں اگر یہ کراداد جب منظور ہوئی اور اس وقت جذبہ تھا اس وقت لیڈرشپ بھی تھی اس وقت جد و جہد تھی کوشش تھی اور سات سال کے مختصر عرصے میں پاکستان جو ہے وہ حاصل کر لیا گیا اور ایک نصب اللین تھا ایک نظریہ کے تحت جو ہے وہ اس ملک کو حاصل کیا گیا لیکن اس کا کمپیریزن آج کے ساتھ کریں تو بہت ساری چیزیں ہمیں پوشیدہ نظر آتی ہیں پھر جو انیس سن سنتالیس سے لے کر آج تک کا جتنا وقت گزرے کہ ملک جو ہے وہ ایک تو ایک نظریہ کے تحت نصب اللین کے تحت حاصل کیا گیا تھا اور اس میں کہاں پہ کوئی کمی رہ گئی کہ نائنٹین سیونٹی ون میں جو مشرقی پاکستان تھا وہ ہم سے الگ ہو گیا تو پاکستان دو لخت بھی ہوا اس دوران یہ بھی ہمیں نہیں ہونا چاہیے اسی کے ساتھ ہمیں دیکھا جائے جی بالکل اور اسی کے ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ جمہوری لحاظ سے یا جو نظریہ تھا اس لحاظ سے کمزور کیوں ہوا اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے کہ ایک تسلسل نہیں ہے ہماری پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہے جو حکومتوں میں جو ایک جمہوری حکومتوں کا جو تسلسل ہے وہ بھی ہمیں ناپید نظر آتا ہے کہ تیس سال سے زائد عرصہ میں جو عمریت رہی ہمارے ہاں جو عمرانہ حکومتیں رہی اور جو جمہوری حکومتیں بھی رہی وہ بہت زیادہ کمزور تھیں لیکن ایک چیز جو میرا خیال ہے آج بھی ہمیں کسی نہ کسی نکتے پر یک جا کر بھی سکتی ہے وہ ہے نائنٹین سیونٹی تھری کا آئین وہ بڑی ایک مضبوط قسم کا دستور ہے آئین ہے ایک کتاب ہے جس کو فالو کر کے جس پر عمل کر کے ہم جو ہے وہ آج بھی مضبوط ہو سکتے ہیں اور جو لیڈرشپ ہے یقینی طور پر اس میں اس قسم کا جذبہ اس قسم کی جد و جد کوشش اور اس ملک کے ساتھ محبت لگن وہ جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے آنے کی ضرورت ہے اس کی کمی بھارال آج بھی موجود ہے اور اس کا صلح یہی ہے کہ آج ہم ایک دلدل میں بھی بھنسے ہوئے ہیں وہ اقتصادی لحاظ سے بھی ہو یا کسی لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو آج بھی آج جو ہے وہ ایک ملک جو ہے وہ دوبارہ ہم اس کوشش میں ہیں کہ جد و جہد کر کے ملک کو آگے کی طرف جو ہے وہ لے جائے جائے ایکزاکٹلی ساقیب ظاہری کی ایک مسئلہ نہیں ہے خودکش مور کے ایم این اے یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکھوں کے پاس پولیس سے زیادہ جدید اسلحہ موجود ہے پھر ساتذہ جو کہ اپنی جانے اپنی ہتیلیوں پر رکھ کر وہاں پر بچوں کو پڑھانے جا رہے ہیں وہ کم سے کم اجرت سے بھی محروم ہیں ابھی یہ اللہ رکھیوں کے حوالے سے میں پڑھ رہی تھی تو بیسک سیلری وہاں پر پینتیس ہزار ہونی چاہیے مگر وہ صاحب بچارے گیارہ ہزار روپے ماہانہ موصول کر رہے تھے تو یہ تو مسائل کی لیئرز ہیں اور تہہ در تہہ اس کی تہہ تک پہنچنا تو بہت مشکل ہوا ہے جی بالکل ایک تو یہ ایٹی کی دہائی سے نائنٹین ایٹی کی دہائی سے یہ معاملہ جو ہے وہ شروع ہے اور کچھے کے ڈاکو جو ہے وہ تاوان اگوا براہ تاوان اور اس قسم کی وارداتیں وہاں پہ جاری ہیں اور اس وقت پانچ یہ ازلا ہیں جو پنجاب سندھ اور بلوچستان کو بھی ٹچ کرتا ہے یہ کشمور ہے جو رحیم جار خان ہے اس کے علاوہ راجنپور ہے گھوٹکی ہے شکارپور ہے یہ اس جو ہے وہ ایریا میں زیادہ تر جو ہے وہ کچھے کا جو علاقہ جو ہے پایا جاتا ہے اور یہاں پہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں لوگ